بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو اگاز میں بتاؤں کہ آج تاریخ ہے جی صبح صویرے دے سکتے ہیں سبح تقریبہ سات باج کا رٹھارہ میں ڈھو چکے ہیں آج تاریخ ہے جی 29 جنوری اور دن نجی سنوار کا ویڈیو کو اگاز میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ریٹ ملیں گے جو نا وہ سبزیوں کے لیکن ساتھ ساتھ جو نا جو آلو اور پیاز اس کے ریٹ جو نا انتہائی ہے میں جو پیاز جو نا بہت زیادہ مہنگ ہوتا جا رہا ہے اور کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار تاجکستان سے افغانستان سے بہت سارا پیاز جو نا وہ پنجاب میں پہنچا ہے اسلامباد میں پہنچا پشاور لاور میں تو کراچی میں اس کی کیا صورتحال ہے کراچی میں کتنی گاڑییں پہنچ پائیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو آب لون کمپلیٹ اور رینڈ تک دیکھتا رہنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آپ کو ایک نیشنل بینک نظر آ رہا ہے سبح سرے کا ٹائم ہے لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہوا رہا ہے تو میں ویڈیو کو روکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لئے تھوڑا سا کیمرے اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ جو پیاز موجود ہے میں موجود ہوں ہی ماشا خوروں کے پاس موجود ہوں اب یہ آٹھ تھیوں کے پاس نہیں گئے ہوں اٹھ تھی کے پاس کبھی جاؤں گا تو اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ کال پرسو تاک آپ سے شیئر کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو جو پیاز نظر آ رہا ہے یہ والا پیاز آج مرکیڈ میں تقریباً یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہا ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہا ہے آپ اس پیاز کی قولٹی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ والا پیاز آج مانڈی میں کلو پیاز دے سکتے ہیں یہ پیاز وہ ہے جو دیکھ سکتے ہیں کہ جو گزارے لیک ہے گزارے والا پیاز اس کو کہتے ہیں اور یہ والا پیاز آج مرکیڈ میں تقریباً ایک سو ساٹھ روپے کلو سیل ہو رہا ہے جو آگے بڑھتے ہیں مرکیڈ کے ورحال صورتحال آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن آخر جا کر ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کراچی سبزی منڈی کے اندر اس کی کتنے پیاز کی ٹرک پہنچ پائے ہیں جو تاجکستان کا جو افغانستان کا پیاز تھا تو ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیڈ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ جل سکے کہ ابرحال صورتحال یہاں پر اس وقت کیا چل رہی ہے ناظرین دے سکتے ہیں یہ جو والا پیاز مجید ہو یہ والا پاکستانی پیاز ہے پھلکارا پیاز ہے اس کی ریٹ کیا چل رہی ہے ایک سو چالیس روپے کلو ایک سو چالیس روپے کلو پیاز دے سکتے ہیں مرکیڈ میں یہاں پر ایک سو چالیس روپے کلو بھی اویلے بالا ہے ایک سو پچاس والا بھی ہے ایک سو ساٹھ والا بھی ہے تو مرکیڈ میں آج جو مہنگ سے مہنگا پیاز ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا جاؤں یہاں پر جو پیاز موجود ہے یہ والا ایک سو چالیس روپے کلو ہے اور اس کو خریدنا بہت آسان ہے یہاں سے آپ کو ایک تھالی بھی مل سکتی ہے دو تھالی مل سکتی ہے اور یہ تین تین چار چار پانچ پانچ کلو کی تھالی انہوں نے پیک کی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ایک تھالی بھی آپ بہت آسانی سے خریداری کر سکتے ہیں یہاں پر دیسے دیں یہاں پر جو نا وہ مولی موجود ہے یہاں پر میتھی بھی ہے اس کی بھی ریٹ جلدی سے لے لیتے ہیں آج میتھی کا کیا ریٹ چال رہے ہیں چالیس روپے کلو مل سکتی ہے کلو سیل ہو رہی ہے یہاں پر جو نا وہ چنے کا ساگ موجود ہے ان سے بھی ریٹ معلوم کرتے ہیں یہاں پر جو نا چنے کا ساگ اچھی قوالٹی ہے سر آج ساگ کا کیا ریٹ جال رہا ہے چنے کا اسی روپے کلو اسی روپے کلو چنے کا ساگ مرکیڈ ماہ یہاں پر اسی روپے کلو سیل ہو رہا ہے ناظرین دے سکتے ہیں امرس صاحب نے یہ جو والا پیاز موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر برابر میں جو نا یہاں پر جو نا وہ تھوڑا تھلکی قوالٹی کا پیاز بھی موجود ہے یہ چھانٹی بھی یہاں پر کیا جا رہا ہوتا ہے ان سے بھی ریٹ ہم جاننے کوشش کرنے سر اس قوالٹی کا پیاز آج کتنے کا آپ سیل کر رہے ہیں ایک سو پچاس روپے کلو ایک سو پچاس روپے کلو اس قوالٹی کا پیاز ایک سو پچاس روپے کلو اور یہاں جو چورا پیاز ہے یہ واقعید میں اچھی قوالٹی کے تھوڑا سا پیاز اس میں چھانٹی ہوا اور یہ واقعید میں ایک سو پچاس روپے کلو بھی یہاں پر سیل ہو رہا ہے حرماری سامنے یہ وہ والی پالک موجود ہے عدرآباد والی پالک اور آج مرکیڑ میں 300 روپے کلو سیل ہو رہا ہے عدرآباد والی پالک 300 روپے کلو ہے یہاں پر بھی میتھی پڑیuis اسی بھی ریٹ جانتے سر میتھی کیا ریٹ چلد ساٹھ ستر رپی کلو لیکن یہ والی یہ والی تقریباً چالیس پچاس رپی کلو بھی سیل ہو رہی ہے جو اچھی والی کوالٹی کے محل مرکیڈ مارچ ساٹھ ستر رپی کلو بھی سیل ہو رہی ہے یہاں پر جو نو مولین کے سر مولی کا کیا ریٹ چل رہا ہے پچاس چالیس رپی کلو اہرہ پیاز ایک سو بیس رو پیز کلو اہرہ پیاز ایک سو بیس رو پیز کلو ہے اور مولی دے سکتے ہیں مولی تھوڑی سی مہنگی ہوئی ہے چالی سے پچاس روپے کلو بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں یہاں پر سرسوں کا ساگ بھی موجود ہے سرسوں کا ساگ جو ہے چالیس روپے سرسوں کا ساگ مرکیڈ مارچ چالیس روپے کلو سیل ہو رہا ہے سرسوں کا ساگ مرکیڈ میں آج چالیس روپے کلو سیل ہو رہا ہے ناظرین دے سکتے ہیں лосьیں ہے ہمارہ صورت میں جو پھول کو بھی مجود ہے مرکیڈ میں ایک سوپچاس روپے کلو تحاری بقول بچوں گے کہ ایک سوپچاس روپے کلو کل سستی تھی کل سو روپے کلو سیل ہوئی اگر اس نے جمپ لی اور یا ایک سو پچاس روپے کلو پر پہنچ چکے آنا پر جو گاجر مجود ہے گاجر آج مرکیڈ میں ستر اوپے ساٹر روپے تحاری لگر یہاں پر جو اس کوالٹی کی گاجر مرکیڈ میں یہاں پر جاؤ نا وہ ساٹھ روپے آپ کو کلو ملے گی پیچھے آپ کو بند کو بھی نظر آ رہی گی بند کو بھی آج مرکیڈ میں ایک سو تیس روپے کلو ہے مٹر کا کیا ریٹ جال رہا ہے بجن مٹر ایک سو ستہ ایک س ساسسی روپے کلو مٹر جو موجود ہے مرکیڈ میں یہاں پر ایک سو ستہ روپے ایک ساسسی روپے کلو سیل ہو رہا ہے کھیرے کے کیا ریٹ ہے کھیرہ ڈیڑھ سو روپے کلو کھیرہ مرکیڈ ماج ایک سو پچاس روپے کلو دے سیتے ہیں ہمیں آپ کو کھیرے کی کوالٹی یہاں پر چیک کرواتے تھا ہوں یہ مرکیڈ ماج ایک سو پچاس روپے کلو سیل ہو رہا ہے تو ابراہل سیچیشن جو نا تھوڑی سی جو نا سبزیوں کا جمعہ کی چل رہی شملہ میرچ بھی موجود ہے سر شملہ میرچ پر ریٹ پڑا ہے ایک سو بیس روپے کلو سیل ہو رہی ہے برابر میں جیسا یہاں پر جو نا لیمو موجود ہیں مرچی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے بھی ریٹ جانتے ہیں آپ پہلے سب سے پہلے آپ لیمو کی کوالٹیک چاہ کریں لیمو کیا ریٹ چل رہا ہے بجے لیمو 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 دو سو روپے دو سو روپے یہ والا دو سو روپے کلو یہ والا لیمو آج مرکیڈ میں دو سو روپے کلو سیل ہو رہا ہے لیمو تھوڑا سا مہنگا ہوئے ایک سو پچاس روپے کلو تک سیل ہو رہا تھا دو سو روپے کلو پیار ہو گیا مہنگا ہوئے لیمو جو نا مرکیڈ میں دو سو روپے کلو لیکن ایک جگہ سے اس کے اور ریٹ بھی جاننے گے پھر پتہ چل جائے گا کنفرم ہو جائے گا مرچی کا کیا ریٹ چل رہا ہے مرچی ایک سو بیس ایسی موٹی مرچی کتنے کی ہے ایک سو تیس ایک سو تیسہ روپے کلو موٹی مرچی ایک سو تیسہ اور یہ صغیر ہی شہدہی ایسی مرچی مرچی مرکیڈ میں آگے بڑھئی ہے ان کی مرچی ہے آپ کے پاس ہائیبریٹ نہیں ہے ہائیبریٹ ان کے پاس نہیں لیکن دیکھ ستے کہ اولہال یہ مرچی ہے اقریباً سو روپے سے لے کر ایک سو پچاس او روپے کلو تکل لیکن آگے بڑھیں گے انشاء اللہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اولہال صورتیال بھی یہاں پر مرکیڈ میں جا کر کہ یہاں پر اس کی کیا صورتیال چاہ رہی ہے یہ بھی لیمون آپ کے پاس ہے اس کا کیا ریٹ چل رہا آپ کے پاس ایک سو پچاس ایک سو پچاس روپے کلو وہ کہہ رہے ہیں ہم دو سو روپے کلو وہ تھوڑا اچھے اچھی کوالٹیک ہے یہی ریٹ زیادہ چل رہا ہے دو سو دے لے کے ڈیٹھ سو تک پچھل رہا ہاں ڈیٹھ سو تک ہوئی بھی حالتہ رہا برابر میں از shady ایا آپ جانا وہ سای سبزیوں مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں اسبزیوں کا یہاں پر کیا ہر چل رہا ہے یہاں پر niemand مجود ہے بینگن تھوڑا سامنی گا چل رہا ہے گولوالا بینگن مینکہ ہوتا جا رہا ہے اور لمبی Alla بینگن ابھی فلال سست ہے ایٹھ سر آج بینگن کیا ریٹ چل رہا اسی روپے کلو گولوالا بینگن مارکیڈ میں اسی روپے کلو اور لمبی 40 روپے گلو ان کے ریٹ سیم ہوتے تھے لیکن اب یہ تھوڑا سا کم آ رہے تھے اس لیے مہنگا اور چکا اور یہ والا پرانی ریٹ پر چال رہا ہے یہ والا 40 روپے گلو ہے اور گولوالا بہنگن 80 روپے گلو ہے توری کے سر کیا ریٹ آنچ 120 روپے گلو ہے توری مہنگی چال رہی ہے 120 روپے گلو ہے اور مارو ٹینڈا مارو چپری ٹینڈا جو ہے 100 روپے گلو چپری ٹینڈا یہ والا مرکیڈ میں تقریباً یہاں پر 100 روپے گلو سیل ہو رہا ہے یہاں پر مٹر موجود ان سے بات کرتے ہیں آپ کے پاس مٹر کا کیا ریٹ چل رہا ہے 180 روپے گلو مٹر یہ والا مرکیڈ میں 180 روپے گلو ہے اور پھول کو بھی 1500 روپے گلو پھول کو بھی دے سکتے ہیں کہ اب یہ کنفرم ہو چکا ہے 1500 روپے گلو کا مطلب ہے کہ سب کے پاس ایک ہی ریٹ چل رہا ہے 150 روپے گلو شملہ میرے سب 120 روپے گلو شملہ میرچ 120 روپے گلو لوکی 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 80 روپے گلو اور مارو مارو کا ریٹ بتائی مارو 100 روپے گلو مارو مرکیڈ میں 100 روپے گلو ہے لوکی یہاں پر 80 روپے گلو بھی سیل ہو رہا ہے یہاں پر شلجم بھی موجود ہے شلجم کے ریٹ جانتے ہیں سر شلجم کا ریٹ بتائی 100 روپے گلو ہے شلجم آج مرکیڈ میں 100 روپے گلو جال رہا ہے شلجم کی ریٹ آج مرکیڈ میں یہاں پر سو روپے کلو ہے جی دے سکتے ہیں یہاں پر جو نا وہ شکرگنڈی موجود ہے شکرگنڈی کے ریٹ اسی روپے کلو شکرگنڈی آج مرکیڈ میں اسی روپے کلو چل رہی ہے دے سکتے ہیں کہ اوہرال جو صورتحال ہے تھوڑی سی مہنگی چل رہی ہے سبزیاں آج تھوڑی سی ہمیں مہنگی مل رہی ہیں لیکن آگے کوشش کریں گے آگے جا کریں گے جو نا جرمن مرچی بھی سرچ کیا ریٹ چل رہی ہے سیڈ جا سیڈ کو بتا ہوگا آگے جلتے ہیں سیڈ سے بات کرتے ہیں کہ شکرگنڈی بھنڈی بحو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بھنڈی کے آج یہ ہمیں مرچیڈ میں جو موجود ہے disse260 روپے کلو سیہ سیہ میں مرچیڈ میں دو سو ساٹھ کر روپے کلو سیہ ہوں آج 250 ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ روپے کلوں تو خیرہ بھی کنفرم ہو گا کہ واقعی اس کے ریٹ مہینگے چل رہے شروع میں وہی اس سو پچاس میں بنا بتائی ہے یہ بھی ہوئی ریٹ بتائی وقت میں سو ستملہ سیکسہ مشکریر کلوں کا کل seis روپے کلوں لیکن مرکیڑی میں ایک سو بچاس روپے کلوں کو سر بند کو بھی کوئی ہےلی ایک سو ساٹھ روپے انستو ساٹھ روپے بند لینے اور ہمار长 سلاط پتہ موجود ہوتا است سلاط پتہ ہوتا بھی سلاط پتہ ایک سلاط پتہ ہے نازم حفرہ پٹھو کلو ہودی مرکیڈ آپ کے لئے ریٹس کا تقریباً یہاں پہ 50 کو بیس رو بیس رو بیس رو بھی بتا رہے ہیں بیس رو بھی لگ جاتا ہے لیکن خریداری پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی کلو ان سے خریداری کر رہے ہیں اور اسے تو یہ پچیس روپے ریٹ بتا رہے ہیں اگر آپ زیادہ وزن میں چیز خریدیں گے پچاس کلو ساٹھ کلو خریدیں گے تو پھر یہ بیس روپے کلو بھی لگا دیتے لیکن آج مرکیڈ میں اس کی آپ صورتحال دیکھ لیں یہاں پر بھی میں تھی موجود ہے ان سے بھی ریٹ جانتے سر آج میں تھی کیا ریٹ چل رہا ہے ساٹھ ستر روپے یہ اچھی کوالٹی کی میں تھی ہے سب سے اچھی کوالٹی اور یہ والی ساٹھ ستر روپے ہے لیکن جو ہلکی کوالٹی والی ہے تقریباً یہاں پر چالیس پچاس روپے کلو بھی یہاں پر سیل ہو رہی ہے ناظرین دیسلہ اماز صاحب نے یہ جو سب سے موجود ہے اس کے جو ناظرین پاپڑی کہا جاتا ہو رہی ہے آج مرکیڈ میں چالیس پچاس روپے کلو سیل ہو رہی ہے چالیس سے پچاس روپے پچاس روپے بتاتے ہیں چالیس روپے اس میں فائنل لگ جاتا ہے اور یہ چالیس روپے آپ کو کلو بھی لے بالا یہاں پر دیسلہ اماز جو سیمپلی موجود ہے تقریباً آج مرکیڈ میں ساٹھ روپے ستر روپے کلو سیل ہو رہی ہے ستر روپے بتاتے ہیں اور فائنل یہ اس کا آپ کو ساٹھ روپے یہاں پر مل جائے گا اور یہ ساٹھ روپے کی یہاں پر سیمپلی آج مرکیڈ میں کلو کے ساپ سے سیل ہو رہی ہے ناظرین دیسلہ اماز صاحب نے یہ جو کچھی جلدی موجود ہے یہ دو دکانوں پر پڑی دو دکان کے ساتھ آپ کو تھوڑے دکانوں پر نظر آ رہے لیکن ایک توڑا جو نا اس دنگالوں کو پاس ہے اور دوسرے یہ والا جو توڑا آپ کو نظر آ رہی ہے ان دکانوں پر سر آپ کے پاس اس کا کیا ریڈ چال رہے ہیں ہمارے پاس چہتا ہے ایک سو تین روپے گلو دے سکتے ہیں کہ یہ والی مرکیڈ میں کچھی جلدی ہے ایک سو تین روپے کلو سیل ہو رہی ہے یہاں پر جو لسن موجود ہے اچھی قوالٹی کے لسن ہے سر آج اس کا کیا ریٹ چال رہے ہیں بے کیا ریٹ چال رہے ہیں یہ لاکھ ہے یہ واحد ہے چار سو پچاس روپے دیسی لسن pennarkeyd میں چار سو پچاس روپے کلو سے دل ہو رہا ہے یہاں پر سو پچاس ارجینل چینل اور یہ واحد بھی چار سو پچاس روپے کلو ہے ادرک کا کیا ریٹ آج ہے 380 روپے کلو چال رہی ہے دے سکتے ہیں کہ یہاں پر مرکیڈ میں 380 روپے کلو چال رہی ہے دے سکتے ہیں یہاں پر یہ وہی سیم قوالٹی ہے جو ادھر پڑا ہوں ایک چیز ہے ساڑھ چار سو روپے کلو یہ والا ساڑھ چار سو روپے کلو دیسی لسن ہے اور یہ والا چلاو لسن کیا ریٹ آج پانچ سو روپے کلو سے نکالا جاتا ہے اور یہ مرکیڑ پانچ سو روپے کلو سیل ہو رہا ہے آگے جا کر بزاروں میں کتنی چیزیں سیل ہو رہی ہیں یہ آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں ہمیں بھی اویر نے سن چاہیے کہ آپ مرکیڑ سے جو چیز جہاں سے لوگ پرچیز کر کے لے جا رہے ہیں دو کندار وہ آگے جا کر اس کو مرکیڑ میں کتنی کی سیل کر رہے ہیں بزاروں کے اندر گلی مولے کے اندر تو وہ بھی آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں ناظرین دے سکتے ہیں کہ یہاں بار جو آپ کو مرچی نظر آ رہی ہے یہ والی ہائی بریڈ مرچی ہے اس کی جو تھوڑ سے پرانی مرچی ہے تھوڑ سے پرانا ہے اس کو ہو چکا ہے اور یہ والی مرکیڑ ماج ایک سو پچاس سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے لیکنو اچھی اگو آپ کو حائی بریڈ کو اگری ریڈ کی والی ہائی مرکیڑ میں ایک سو ست Umے کیلو سیل ہو رہی ہے آپ کہ باقی مرچیwww باقی مرچیی دے سکتے ہیں کہ مرکیڑ ماج اقریباً سو رÜ доai wrote 150 رل行 تا سہل ہو رہی ہے لیکن جی Rio Over 500 مرچی والی مرکیڑ میں nextf 50 روپے سے ویرے کو بھی بھی x30 روپے کلو سیل ہو رہی ہے یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں سر اس کوالٹی کا ٹیماتر آج کتنے کی آپ پیٹی دے رہے ہیں ساڑھے چھے سو روے کی پیٹی آپ کوالٹی چیک کریں یہ پیٹی آج تقریباً آپ کو ساڑھے چھے سو روے کی پیٹی ملے گی اس میں کتنے کلو ٹیماتر ہوں گے پندرہ کلو پیٹی کے ساتھ پندرہ کلو پیٹی ساتھ پندرہ کلو نکل آئے گا پیٹی کے ساتھ پندرہ کلو چودہ کلو نکل آئے گا ساڑھے تیرہ چودہ کلو ساڑھے تیرہ تقریباً پیٹی کا وزن نکال لیں اخبار نکل جائے گی ڈیکوریشن نکل جائے گی بھٹیاں نکل جائیں گی تو ساڑھے تیرہ کلو ٹیماتر ساڑھے چھے سو روے کی بیٹی ہے سارے یہ ٹیماتر کتنے کی بیٹی دے رہے ہیں یہ ساتھ سو روپے گا یہ والی ساتھ سو روپے کی بیٹی ہے اس کا بھی وزن ہوئی یہ ہوگا تقریباً وزن تقریباً ساڑھے تیرہ 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 کلو نکل آئے گا تقریباً دے ساڑھے چھے سو روپے کی ساتھ سو روپے کی یہاں پر بیٹی سیل ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے ٹناٹر یہ تقریباً پچاس ساڑھ روپے کلو پاتھ رہا ہے اس کوالٹی کے ٹناٹر آگے جا کر بزاروں میں یہ چیز کتنے کی سیل ہو رہی ہے آپ ہم سے ضرور شیئر کیا کریں اپرحال مرکیڈ کی سوچیکشن آپ کے سامنے یہ سبزیاں تھوڑی سی مہنگی چل رہی ہیں لیکن ایک جگہ سے اور ہم معلوم کرتے ہیں یہاں پر جو انہیں بھوٹے کا ریٹ جانتے ہیں سر آج بھوٹے کا کیا ریٹ چل رہا ہے آپ کے پاس بھوٹے کا ریٹ پچاس سو روپے کلو بھوٹا شیئر کر سکتا ہوں لیکن مرکیڈ میں آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر ابھی بھی نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جی ناظرین تیسے محمد صاحب نے یہ جو علی پالک موجود ہے اس کو سندھی پالک آ جاتا اور سندھی پالک آج مرکیڈ میں پچاس سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے سندھی پالک آج مرکیڈ میں پچاس سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے سندھی پالک آج مرکیڈ میں تین سو روپے کلو سیل ہو رہی ہے سندھی پالک آج مرکیڈ میں تین سو روپے کلو یہاں پر سیل ہو رہی ہے تو ناظرین یہ تھا یہ اپرحال صورتی حال تمام سبزیوں کے ریٹ آپ سے میں نے شیئر کی ساتھ ساتھ آپ کو خریداری کے طریقہ بتاؤں اگر آپ منڈی میں سے خریداری کرنا چاہتے ہیں اور آپ عام شیئر ہیں تو آپ صبح سات بجے سے لے کر نو بجے کی بیچ میں تشریف لے کر آئیں بہت آسانی سے آپ کو سبزیوں مل جائیں گی تھوڑا سی احتیاط کی ضرورت ہے یہ احتیاط یہی ہے کہ تھوڑا سے جب آتے ہیں راستے میں جو ناظرین صبح سے رہنے دیرے میں کوشش کریں نہ ہی آئیں تقریباً سوہ چھے بجے ساٹھ چھے بجے آپ گھر سے نکلیں نماز پڑھ کے تو آپ وہ راستے میں تقریباً زیادہ روشنی ہوئی جائے گی ہم تھوڑا سے جلدی آ جاتے ہیں کیونکہ زیادہ ہم نے ویڈیو بنانی ہوتی ہے پھر آپ سے شیئر بھی کرنی ہوتی ہے پھر آگے جا کر اپنی روڈی بھی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو اوبرال اس منڈی سے ہمارا اور کوئی کام نہیں صرف صرف آپ کی ویڈیو بنانے کے لیے میں یہاں پر تشریف لے کر آتا ہوں ساتھ سے نو بجے بیچ میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سبزیاں مل جائیں گی شاپر اپنے ساتھ لے کر آئیے گا تھوڑا سا منڈی کا وزد کریئے گا اس کے بعد سبزیاں ایک ہی کسی دوکندار سے پرچیز کریئے گا دوکنداروں کو چین نہیں کریئے گا ایک کلو یہاں سے ایک کلو وہاں سے ایک ہی دوکندار کو انتخاب کرے جس کے بعد تمام سبزیاں موجود ہوں اور اس کو شروع میں ہی بتا دئیئے گا کہ میں آپ کے پاس تمام سبزیاں جو پڑی ہوئی ہیں یہ میں تمام کی تمام سبزیاں آپ سے پرچیز کروں گا جس میں آپ مجھے تین تین چار چار کلو ہار سبزی جاری بات جب آپ آئیں گے تنی دور سے تو آپ ایک ہی کلو سبزی تو نہیں خریدیں گے پھر آپ دو دو تین تین کلو سبزییں تمام ہی خرید جاری کاری لیں گے اور آپ کوشک کریں کہ آپ مہینے بار کی سبزی یہاں سے خریدیں پرنا دن کی سبزی یہاں سے خریدیں انشاءالا آپ کو ضرور فیدہ پہنچے گا اور آپ کو اچھا بھی لگے گا امیدہ آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی کمنٹ سیکش میں ضرور بتائیں گے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے نیسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد